بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مہذبان وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وک نیوز ناظرین مہنگائی کا طوفان پورے پاکستان میں آیا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو پیٹول کی قیمت بڑھائی تھی تیس روپے لیٹر اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی دکان دا جتنے بھی ہیں ان سے معلومات کرتے ہیں کہ وہ کتنے پریشان ہیں یہ کتنے متاثر ہوئے ہیں مہنگائی سے اسلام علیکم علیکم السلام سر کیسے ٹھیک ہیں اللہ کا شکر حفظ نام بتائیں دانیش کھان دانیش کھان مجھے ہی بتایا ہے کہ ابھی جب مہنگائی ہے تو اس میں دکان داروں کیتنا اثر پڑا ہے یہ سب صورتحال آپ کے سامنے دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے مارکٹوں کی کھریدنے کو کھریدار نہیں ہے بیچنے کو مال نہیں ہے دکان داروں کے سب کے یہی حال ہیں مہنگائی بس یہ سب لوگ مہنگائی کا طوفان کسی کے بھی بس میں نہیں ہے نہ اس پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اللہ ہی چلا رہا ہے سب کا سرگر اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو پیٹلوں کی بڑی ہے اس کے بعد مہنگائی ہوئی ہے اس سے پہلے ہی مہنگائی تھی مہنگائی تو وصیب بھائی دراصل سلچلہ چلتا وہ ہی آ رہا ہے اب کچھ بھی بڑے پیٹرول بڑے سونا بڑے ڈالر بڑے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عوام کی کوئے تھے خرید قطب ہو گئی ہے اپیل کرنا چاہیں گے کوئی ہے امید نہیں گورنمنٹ سے کوئی اپیل نہیں ہے اچھا چلیں یہ دکان دردوں میں لگ رہا سوڑا سا مایوس سے لگ رہے ہیں کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو کسی قسم کے گورنمنٹ سے اپیل نہیں کرنا یہ ایک اور بھائی کھڑے میں ایک اور دکان درد کھڑے میں ذرا ان سے بات کرتے ہیں والیکم السلام سر آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو مہنگائی کا توفان آیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے اب سب سے پہلے تو یہ جو مکس اچار گورنمنٹ ہے یہ نامنظور ہے یہ جب بھی آئی ہے اس نے ملک کا دیوالیا کیا ہے خانہ خراب کیا ہے جب تک یہ نہیں جائے گی اس ملک کا کچھ بہتر نہیں ہونا میرا سریف یہی کہنا ہے یہی مہنگائی لاتی ہے یہی بربادی لاتی ہے یہی سب سے واحد علیک تو نکال کے باہر پھینگو اس کو امپورٹر حکمت نامنظور ہے امپورٹر حکمت نامنظور اچھا اچھا ایک ایک سوال اور یہ مجھے بتائیں کہ دکان در پر اس مہنگائی کا کیا اثر پڑا کسٹومر پڑا ہے بھائی اثر پڑا ہے کہ دکان خالی ہے کسٹومر کوئی نہیں ہے پوری مارکٹ خالی ہے دکان در ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں اور تماشا ایک دوسرے کا بنا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے دکان دروں کا دیکھا یہ جس طریقے دکان در بچارے پریشان سے لگ رہے ہیں بہت زیادہ تھوڑا اس دکان میں سے بات کرتے ہیں یہ بھائی کھڑا ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر کیا نام ہے آپ کا محمد ماجید شیخ سر یہ مہنگائی جو جس طرح ہو رہی ہے اس بارے میں کچھ کہیں گے آپ مہنگائی تو اس وقت پہلے سے بھی زیادہ ماشاء اللہ جو ہے وہ ہو گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے مہنگائی بزار میں مہنگائی کیا وجہ ہے اس کی مہنگائی اکپناہ نے اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہے ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں نہیں مللہب آپ یہ بتائیں کہ پچھلی حکومت تھی وہ زیادہ بہتر تھی ہے یہ حکومت زیادہ بہتر ہے پچھلی حکومت تو گئی ہے تو پتہ پڑھ رہا ہے کہ وہ بہتر تھی پیٹول بھی سستہ تھا بجلی بھی صحیح آتی تھی اب تو لائٹ بھی نہیں ہے اچھا اب آپ کیا کہیں گے کوئی گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ مہنگائی پہ کنٹرول کیا جائے کچھ کہنا جائیں گورنمنٹ سے تو بڑے گی اس گورنمنٹ میں مہنگائی بڑے گی کم نہیں ہوگی تو بڑے گی مسلسل یہ دیکھیں یہ بھائی بھی تھوڑا سے پریشان ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی تو بڑے گی لازمی اور صورت میں یہ ادھر اور بھی کھڑے ہیں دکان در ان سے طرح معلوم کرتے ہیں کیا کہیں گے مہنگائی کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے عذابِ الہی ہے یہ مہنگائی نہیں ہے یہ عذابِ الہی تو کس کی طرف سے عذابِ الہی ہے گہوں کے ساتھ جو پیستا ہے اسی طرح عوام بھی پیسے ہکمرانوں کے ساتھ وہ خوش نہیں ہے عقمران کی بھی آلت اسی طرح کی ہے عوام کی بھی آلت اسی ہے جیسی عوام بیسا ہکمران مخبض آپ یہ کہہ رہے ہیں پیٹول میں پیسے بڑے کوئی عوام احتجاج نہیں کرنے گئے سب نے اپنے جلدی سے جا کے اپنی اپنی ٹنکیاں بھرولی جیس کے پاس پیسے جس کے پاس نہیں ہو گریب کیا گریب بچارہ کوئی نہیں سنتا گریب کی کون سنے گا ٹی جی والے سنیں گے حکومت سنے گی کون سنے گا کس کے پاس جا گریب اچھا یہ شعب آپ کی یہ ہماری شعب نہیں ہے برابر ہلی شعب ہماری اچھا یہ آپ کے برابر ہلی شعب ہے بات پیکن ہم کس طرح گھوم رہے ہیں شعب پیسے اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم اچھا مجھے بتائیں جس طرح ہر عوام پریشان ہے کارو پاری حضرت کتنے پریشان ہیں اس مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ ایک کسٹمر نہیں ہے دوسرا کوئی مہنگائی تنی ہے کیا کریں کھرچے بہت سارے ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کا جو گارمنٹ کی شاپ ہے اس میں کیا فرق پڑا مہنگائی کی ویسے کوئی فرق تو بہت سارا بڑا کیونکہ کسٹمر ہی نہیں آئے گا تو جب رشی ہی نہیں ہوگا تو کام کسی طریقے سے دلے گا میں کتنا فرق پڑھا 50% فرق پڑھ گیا 100% پڑھ گیا کیا فرق پڑھ گیا 70% پڑھ گیا تو اگر کسٹمر آتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں تو بہت مہنگا کسٹمر مجھے زائر ہے جب سوال کرتا ہے اس کو کیا جواب دیں گے کسٹمر ویسے چڑھ کے اتا جاتا ہے مہنگائی کیا کریں وہ بیسے بیچارات پریشان ہے کیا کرے گا تو دکان در کتنا متاثر ہوا ہے بہت زیادہ کمر ٹوڑ گئی دکان در ہوگی اندازہ بتائے کوئی 50% ٹوڑ گیا 70% پچاس پرسنٹ 70% ٹوڑ چکا اب کیا کرے بیچارہ وہ بھی پریشان ہے کس طریقے چلائے گا دکان در کیا کرے گا یہ ایک اور شاہ پہی در ان سے معلومت کرتے ہیں کہ یہ کتنے متاثر ہوئے ہیں مہنگائی کی ویسے اسلام علیکم ملیکم سلام اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس میں دکان در کتنا متاثر ہوا ہے ساری متاثر ہو رہے ہیں آپ کی شاپ پہ کیا فرق پڑا ہے ملاب کارو بھر ہے سنناٹے لگے ہیں کچھ بکرا ہی نہیں ہے سمان کتنا ملاب کتنا فرق پڑ گیا کیا بھوزہ فرق پڑ گیا یا فرق ہی فرق پڑا ہے اور اس کے پڑا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سنناٹا ہوا کہ صبح بھی یہ کنڈیشن تھی صبح سے یہ کنڈیشن ہے پہلے بھی یہ کنڈیشن کنڈیشن ہے یہ آپ نے یہ سننا ہے کہ میں یہ بہت پریشان ہے مہنگائی کی ویسے کہہ رہے ہیں صبح سے لے گئے شام تک سنناٹا ہی سنناٹا ہے اور کسٹومر کو بس انتظار ہی کر رہے ہیں یہ ایک اور دکان در موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا متاثر ہے مہنگائی سے اسلام علیکم سر علیکم سلام سر آپ یہ بتائیں یہ اتنا سمان نکالا ہوگا یقینا کسٹومر ہوں نکالا ہوگا تو اس میں کچھ کوئی لے کر بھی گئے ہیں کل دیکھ کے چلے گئے نہیں ماشاءاللہ لے کر گئے ہیں کافی لے کر گئے ہیں اور اچھا کار ہوگا رہا ہے ماشاءاللہ بس رہا ہے ہمارے پاس تو اچھا ہے باقی دوسرے کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو آپ مطاثر ہوئے ہیں نہیں وہ اس مہنگائی کی ویسے نہیں ابھی دیکھ کوئی مطاثر نہیں آپ یہ واحد شخص ہیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے شکر آدھا کرتے رو مہنگائی کا تو پہلے بھی تھا اور اب بھی ہمیشہ مہنگائی تو مہنگائی رہے گی لیکن اللہ کھلانے والا اللہ ہی کرے گا انشاءاللہ چلیں یہ میرے حال سے جتنے میں نے پرگرام کے واحد دکان در ہے جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں متاثر نہیں ہوا ہوں باقی کا مجھے نہیں بتا یہ ایک اور دکان در موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا متاثر ہے مہنگائی سے اسلام علیکم سر سر آپ یہ بتائیں یہ اتنا سامان نکالا ہوگا یقیناً کسٹومر ہوں نکالا ہوگا تو اس میں کچھ کوئی لے کر بھی گئے کہلے دیکھ کے چلے گئے نہیں ماشاءاللہ لے کر گئے ہیں کافی لے کر گئے ہیں اور اچھا کار ہوگا رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس تو اچھا ہے باقی دوسرے کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو آپ مطاثر ہوئے ہیں نہیں وہ اس مہنگائی کی ویسے ابھی دیکھ کوئی مطاثر نہیں آپ یہ واحد شخص ہیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے شکر عطا کرتے رہو مہنگائی کا تو پہلے بھی تھا اور اب بھی ہمیشہ مہنگائی تو مہنگائی رہے گی لیکن اللہ کھلانے والا اللہ ہی کرے گا انشاءاللہ چلیں یہ میرے خاص سے جتنے میں نے پروریم کے ایک واحد دکان در ہے جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں متاثر نہیں ہوا ہوں باقی کا مجھے نہیں بتا علم کرتے ہیں کہ یہ جو بھی مہنگائی کا تفاہن ہے مہنگائی کا تفاہن ہے اس میں دکان در کتنا متاثر ہوا ہے دکان در کیا مہنگائی کیا حوالے سے یہ ہے کہ انویسمنٹ بڑھ گئی ہے لوگ پریشان ہیں پیسے نہیں ہیں تو وہ پیسے لائیں کہاں سے مال ہے ہی نہیں دکان ہم لوگوں کے پاس تو کاروبار کس طرح ہوں چلے گا کاروبار چلی نہیں سکتا مہنگائی جب تک کور رہی ہوگی جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ کیا کوئی گورنمنٹ سے اپیل کریں گے مہنگائی کے بارے میں گورنمنٹ سے کیا اپیل کریں بھائی گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہے وہ سنتی کس کی ہے آج تک عوام کی سنی ہو تو آج سنے گی وہ تو صحیح لیکن ایک ہوتا نا انسان کو کوئی دردمندانہ کوئی رحم آنا کوئی ایسی اپیل کر دیں گورنمنٹ سے پاکستان میں کوئی رحم نہیں ہے پاکستان میں کوئی رحم نہیں ہے یہ گورنمنٹ ٹھیک ہے یا پچھلے گورنمنٹ صحیح تھی ساری چور ہیں سر صحیح یہ تو فرما رہا ہے کہ سارے کے سارے جیسے میں چور کلا استعمال نہیں کروں کیونکہ عوام کی اپنی مرضی ہے جو یہ ایک اور شاپ ہے یہ بلکل سنناٹا بزار کے اندر لگ رہا ہے میں اپنے کیمرہ میں انہوں کو کہوں گا یہ بزار دکھانا کہ کس طرح صبح سے لے گا شام تک یہی پوزیشن چلتی بھی آ رہی ہے یہ دکاندر سارے بتا رہے ہیں کہ جو پوزیشن صبح تھی وہی پوزیشن شام میں وہی رات میں اب میں اپنے کیمرہ میں سے کہوں گا سوڑا دکان کی طرف آ جائیں ان سے بات کرتا ہے دکاندر سے کہ یہ کیا کہیں گے جی بھائی مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے سر مہنگائی بہت ہو گئی ہے جب سے یہ پیٹرول بڑا ہے تب سے بہت مہنگائی ہو گئی ہے گریب عوام کا جینا دو حال ہو گیا ہے صبح سے ہم ہم اسے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی گراغ نہیں نظر آتا ہے بڑی مشکل سے کوئی ایک دو گراغ چڑتا ہے اس کو دیتے ہیں وہ بھی اپنی بارگنگ کر کے بہت پکائی کرتا ہے بڑی مشکل سے ہم بار بار کر رہے ہیں تو مطلب آپ کہنے کا مقاب یہ کہ بہت زیادہ دکاندر پریشان ہے یا ایک عام عوام پریشان زیادہ ہے سر عوام بھی پریشان ہے دکاندار بھی پریشان ہے چونکہ مہنگائی کی وجہ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے یہ یہ ایک اور کیانے میں دکاندار کھڑے میں ان سے کھڑی بات چیز کرتے ہیں یہ کیا کہیں گے اس بارے میں اسلام علیکم آپ مجھے بتائیں مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے تو دکاندار کتنا متاثر ہوا ہے گھاگ بھی متاثر ہوا ہے اس کے علاوہ دکاندار بھی بہت متاثر ہوا کیونکہ جب گھاگ کوئی ایک چیز بیشتا ہے دوبارہ لینے آتا ہے جس ریٹ میں اس نے بیچا ہوا اس سے بھی مہنگا اس کو ملتا ہے یہاں پہ گھاگ سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہے مہنگائی دن بر دن بڑھتی آ رہی ہے عوام پریشان لینے آلا پریشان اس سے دکاندار پریشان ہو رہا ہے مقصد گہنے کا یہ ہے کہ دکاندار کتنا متاثر ہوا جو آپ کے کاروباروں فرق کتنا بڑا ہے ہماری سیل آجی سے بھی کم ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ مطلب خریداری کرنے جاؤ تو مطلب مہنگائی کوئی ہے سمجھ میں نہیں آتا کچھ کیا ریٹ لے کر آئیں کیا ریٹ بیچیں گاغ لینے کے لیے تیار نہیں ہے جب کسٹومر جو نا وہ ایک چیز ہزار والے چیز کے پانسو لگاتا ہے تو وہ اب کیسا محسوس ہوتا ہے برداشت کرتے ہیں بس کیا ہے جیسا بس کسٹومر آتا ہے اسے بھی کسٹومر آتا ہے یہ بزرگ کھڑے کھڑے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسلام علیکم بزرگوں یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اچھی خاصی اے جے کتنی ایجاب کی کتنی ایجاب کی آپ کی عمر کتنی ہے اکتر سالہ اکتر سالہ آپ کی جو اے جے اس میں کبھی آپ نے اتنی مہنگائی دیکھی یہ جو عمران خان آیا نا اتنا خراب دور آیا کہ ہم نے ایسا خراب دور کبھی تیکھا لی لیکن ابھی تا عمران خان کی حکومت عمران خان کے اثرات تو رہ گئے نا ادھر جو آتا ہے وہ تو ایسے دام بتاتا ہے کہ ہمار کو بازو ٹیم پر اگزم سے نماغ خرا ہو جاتا کہ اب اس کو کیا بولا ہے مگر اب برداش کرنا پڑتا ہے برداش کرنا پڑتا ہے اچھا اور بھی یہاں پر یہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہ یار ایک ٹھیلے والا کھڑاوا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ صبح سے شام تک جو اتنی محنت مدوری کر رہے ہیں تو یہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں اس سے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ تو سر آپ بتائیں کہ تھیلہ لگا رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں بہت متاثر ہو رہے ہیں بہت میں بہت ہے بزار کی حالت دیکھو آپ لوگ ادھر آ رہے نہیں ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور بڑے متاثر ہو رہے ہیں دکان داری بہت متاثر ہو رہے ہیں اچھا آپ جو یہ بیچ رہے ہیں اس کا نمکو نام ہے یہ نمکو مجھے بتائیں کہ نمکو میں کتنا فرق پڑھا ہے جسے پہلے مثال کے طور پر کتنی تھی اور اب کتنی کیا پاہ ہو گئی ہے بھائی پہلے ستر روے پاہ ہو گئی ہے لیکن مہنگا ہی بہت ہے پہلے گھی تھا دو سو روے گیلو اب گھی ہو گیا چھ سو روے گیلو اس حساب سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے بہت لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس وجہ سے بہت کام ڈون ہوا پڑھا ہے یہ ایک اور مارکیٹ کے اندر ہم آئیں ان سے پوچھتے ہیں سارے دکان در دیکھیں کس طریقے سے بلکل میں اپنے کیمرے میں سے کم گا کہ پورا کا پورا دیکھیں سناٹے میں لگا پڑا ہے جس طرح صبح صبح کیانہ میں شاپ ہوتی ہے سناٹے میں اس طرح ابھی شام میں بھی جو سناٹے کا سناٹے لگا پڑا ہے یہ دکان دار ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم سلام آپ بتائیں کہ عام عوام تو متاثر ہے لیکن جو کاروباری حضرات ہیں وہ کتنے متاثر ہوں اس مہنگائی سے سو باتوں کے ایک بات یہ کہ جب سے امپورڈرڈ حکومت آئی ہے نا یہ منوسی اچھا گئی کیمرے گھما کے دکھا دو ذرا میں اپنے کیمرے سے کہوں گا دکھائیں یہ دیکھیں اچھا اور بھی ایک اور دکان در کھڑے میں یہاں پر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے اس بارے میں یہ ان سے ذرا پوچھتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام سر مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے مہنگائی کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے صبح جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں تو کتنا متاثر ہو گئے کتنا متاثر ہو گئے صبح شام تک کوئی خاص فرق نہیں کچھ بھی نہیں ہے کاروبار کیا ہے تھوڑا بتائیں کاروبار تو ات کے بعد سے زیرو پہ آ گیا کیا کہیں گے مہنگائی کے بارے میں یہی کہیں گے کہ امپورڈرڈ حکومت کو اٹھا ہٹایا جائے کس کو لے کر آئیں گے کس کو لے کر آئیں عوامی حکومت کو لے کر آئیں اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ عوامی حکومت آنی چاہیے یہ اور آگے چلتے ہیں یہ پورا سینٹر دیں گے یہ میں اپنے کیمرہ میں دکان دکھائیں کتنی سناٹے کے اندر ہیں اور یہ دیکھیں ایک اور یہ دکان ہے یہ دیکھیں یہ بلکل سناٹے میں بیٹھے ہیں یہ ایک اور دکان در ہے معلوم کرتے ہیں یہ کیا کہیں گے مہنگائی کے بارے میں مہنگائی نے آسمان کی بلندیاں چھو رکھی ہیں سب سے مہن چیز ہے جو چیز ہم جتنے میں خرید کے لے کر آتے تھے اور سیل کرتے تھے اب ہم جتنے میں سیل کرتے تھے اس سے زیادہ مہنگا اب ہم خرید کے لے کر آتے ہیں تو برائے مہربانی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اپنے مسئلے مسائل جو بھی ہیں وہ حل کریں اور عوام کو ریلیز جائیں اچھا یہ دیکھیں دکان در ہے جس طرح کہا ہے کہ اپنے مسائلوں کو حل کر کر مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے یہ ایک اور دکان دار ہیں یہ بڑے مصروف لگ رہے ہیں یہ پتہ نہیں ان سے کرتے ہیں کہ یہی کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم سردی مالیکم اسلام یہ تھوڑی بلند کی شوپ دکھائیں گے یہ کچھ چیز کی شوپ ہے یہ میرے خاص سے چوڑیوں وغیرے کی شوپ ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کام کتنا متاثر ہوا ہے جی سرہ بتائیں کتنا متاثر ہوا ہے اچھا کام چل رہا ہے بہت ہی زیادہ اللہ کا شکر ہے اچھا یہ آپ کا ماشاءاللہ اچھی بات ہے ضرور نہیں کیا نہ میں اگر کوئی دکان در متاثر ہوا ہے تو آپ بھی متاثر ہوا ہوں اس میں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو کاروبار ہے کیا پوزیشن ہے اس وقت کیا پوزیشن ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بہت ہی زیادہ تو یہ تنقیدی کیا رہے ہیں بیسی صحیح نہیں نہیں ماشاءاللہ جس کا کام اچھا ہے وہ اچھا ہی بولے گا ناشکری تو اس میں بات دین ہی نہیں نا کرنے کی تو آپ کیا کچھ کریں گا گورنمنٹ سے اپیل یا بولیں گا بہت صحیح چل رہا ہے بہت اچھے چل رہے ہیں بہت زیادہ بہت یہ حکومت صحیح آئی ہے بلکل ہاں بلکل صحیح آئی ہے یہ ہے یہ ایک اور دکان دا رہا ہے ان کی شوپ تھوڑے دکھائیے گا میں دیکھوں یہ بتائیں کس چیز کی شوپ بتا پڑے یہ دیکھ کتنی شاندر شوپ ہے لیکن اس پر کسٹومر کے علاوہ کسٹومر دا کوئی نظر نہیں آرہا لیکن دکان دا ضرور نظار ہے وہ بلکل خالی دکان پڑی ہوئی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا متاثر ہوئے ہیں جی بھائی مہنگائی سے دکان در کتنا متاثر ہوئے ہیں بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں مہنگائی ہوگئے وہ دراصل کسٹومر بھی نہیں آتے ہیں کسٹومر آتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں کہ پہلے ہم اتنے میں لے رہے تھے پھر بعد میں اتنے میں لے رہے ہیں آئے دن با دن ریٹ بڑھ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کتنا سیونٹی پرسنٹ متاثر ہوئے ہیں سکسٹی پرسنٹ ہوئے ہیں فیپٹی پرسنٹ ہوئے ہیں یہ بتائیں فورٹی پرسنٹ متاثر ہو چکے ہیں تقریباً سب دکان دار تو آپ کو اپیل کریں گے گورنمنٹ سے ہم اپیل یہی کرنا چاہیں گے کہ مہنگائی کا خدمہ کیا جائے کس طرح جس طرح بھی ہو سکے ہو جائے اچھا آپ نے سنا جتنے بھی دکان دار میں آپ کو دکھا ہے وہ تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور گورنمنٹ سے وہ صرف اپیل ہی کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں انہوں کی بہت اور پر زور اپیل ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے خاص طور پر پیٹرول اور یہ خانے پینے کی اشیاء اور یہ چھوٹی مڈے چیزیں ان پر کنٹرول کیا جائے ناظرین اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا میرے کیمرامین عزیم راجپوت کے ساتھ وسیم خان وک نیوز